جس ملک میں یہ رواج ہو کہ پریزائیڈنگ آفیسر ڈبے لے کر جائیں اور دھند کی وجہ سے غیب ہو جائیں اور پھر وہ تنازہ کھڑا ہو اور نئے الیکشن کرنے پڑیں ان مشروعوں کی محفوظ منتقلی اور حفاظت جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا جس کا احتمام الیکشن کمیشن کو کرنا پڑے گا وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ ایک ایشو بھی ہے تیسری جو ہے اس مشین کو استعمال کرنے کی ذمہ داری جو ہوگی جو کمپنیاں یہ فرام کریں گی ظاہر بات ہے وہ نیجی کمپنیاں ہوں گی ان پر انحصار ہوگا لازمان طور پر ہوگا نہیں ہوگا تو کیسے نہیں ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے لیکن اوہرال مشین کو رد کرنا یا نئی ٹیکنالوجی کو رد کرنا جو ہے یہ نہ اپوزیشن کو زیبا ہے اور نہ الیکشن فنکشن کو ہو اس کے لیے جو بھی مشکلات ہیں ان کا ہم نے حل نکالنا ہے ایک اعتراض اور بھی کیا گیا ہے کہ بعض ممالک نے اس کی سیکیورٹی کی وجہ سے اور بعض ممالک نے اس میں جرمنی کا نام بھی ہے ایرلائن کا بھی ہے اٹلی کا بھی ہے اس کا استعمال ترک کیا ہے یہ بھی حکومت کو سوچنا اور دیکھنا ہوگا لیکن ہم موجود ہیں ہمارے پاس شہباز گل صاحب انہوں نے یقیناً اس حوالے سے شبلی فراد صاحب سے کچھ معلوم بھی کیا ہوگا شبلی صاحب اور ایک تو یہ سوال کہ اگر اپوزیشن آپ کی بات نہیں مانتی تو یک تر فتح اور پارے مشینیں کیسے آپ لائیں گے اور الیکشن کمیشن کے تحفظات کیسے دور کیے جائیں گے گل صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ارشاد عارف صاحب ابھی تک جتنے بھی میں نے تجزیہ ٹیلی ویجن پر سنے ہیں آپ نے ایک بہت ہی مناسب اور صاحب تجزیہ کیا ہے اس میں آپ نے جو چیزیں واقعی کنسرن کی ہونی چاہیے الیکشن میں ان کی طرف آپ نے انگلی اٹھائی ہے اور جو نہیں ہونی چاہیے ان کی طرف کی انگلی اٹھائی ہے دیکھئے الیکشن کمیشن کی ہمارا ہی ادارہ ہے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے افسران ہیں وہاں ہمارے ہی بھائی ہیں ہمارے ہی کلیگ ہیں ان کا احترام بہت زیادہ ہے اور پورے احترام کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بہت افسوس ہوا ان کا جو ریسمنس تھا اس کے اوپر اور جس طریقے سے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے ہم سب کے لیے احترام کی جگہ پہ ہے سپیشلی جب آپ پبلک آفیس ہولڈر ہیں تو آپ کے لیے الیکشن کمیشن اور بھی زیادہ آپ پہ احترام اس کا واجب ہے اس وجہ سے میرے پہ بہت واجب ہے تو اس لیے بھی مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے سوشل میڈیا پر الیکشن کمیشن کے لیے بیمز پنی ہوئی دیکھی ان کا مزاک اڑتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پبلک وہ جو سٹیٹمنٹس دی گئیں وہ کیسے دی گئیں کیوں نہیں گئیں اس میں سے بہت ساری سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن جیسے ادارے بہتی سیریس بہتی مطبیر ادارے سے وہ چیزیں نہیں آنے چاہیے تھے جیسے ابھی انشاد عارف صاحب نے فرمایا بہت سارے ایسے سیریس ایشیوز ہو سکتے ہیں جو ریز کیا جا سکتے ہیں ووٹنگ پیٹرن پر ووٹنگ مشین کے اوپر ای وی ایم کے اوپر اور وہ کرتے ہوئے بھی کوئی سجتا ہے اور جواب دیتے ہوئے بھی سجتا ہے لیکن بہت ساری ایسی باتیں کر دینا فور ایگزمپل ایلفی ڈال دینے والی بات آپ ارشاد عارف صاحب بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں ہم دونوں دیہاتی علاقوں سے رہنے والے ہیں کہ جو دیہاتی یا دور دراز علاقے کے پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں وہیں لاہور کے بھی وہاں پر ایک یا دو ہی سٹیمپس ہوتی ہے کا عورتوں کی طرف سٹیمپ ہوتی ہے لگانے والی ایک مردوں کی طرف ہوتی ہے تو اگر کوئی اس سٹیمپ کے اوپر ایلفی ڈال کے کوئی چیز جوڑ جائے تو پھر مجھے بتائیے وہ پولنگ تو بند ہو جائے گا ارشاد صاحب وہ تو اس دن تو پولنگ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہ مہر تو آگے پیچھے ذرا سی ہو تو ووٹ کیٹسل ہو جاتا ہے تو اگر میں مہر کے اوپر ایلفی ڈال دوں اور ایلفی ڈال کے اس کے اوپر کوئی چیز بھی چمیڑ دوں تو مجھے بتائیے اس کے بعد ووٹنگ کا عامل کیسے جاری رہے گا جس نے ایلفی ڈال نہیں ہے وہ اپنے دانت کے ساتھ اس مہر کی جو نیچے لگی ہوتی ہے ربر اس کو بھی کھینچ کے توڑ سکتا ہے تو پھر مجھے بتائیے اس کے بعد آپ ووٹنگ تو خدا کا واسطہ ہے میں یہ کہوں گا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں بہت احترام بہت احترام بہت احترام آپ کا دست بہ دست آپ سے گزارش ہے ایسے نہیں کیجئے جیسے ارشاد صاحب نے کہا ہے بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ پرے لکھے کم ہیں دہات میں ہیں انہوں نے ووٹ کیسے کاسٹ کرنا ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات یا ہم نے ابھی ووٹنگ مشین کا ٹرائل کیسے کرنا ہے یا ووٹنگ مشین کی ترسیل کیسے کرنی ہے یہ امپورٹنٹ سوال ہے ان پہ ہمارے لوگوں کو بھی جواب دینا چاہیے ان پہ بات چیت ہونی چاہیے لیکن یہ جو باتیں کہنا ہے کہ اس سے ٹرن آؤٹ نہیں بڑھے گا تو کیا جو پیپر ووٹ ہے اس سے ٹرن آؤٹ بڑھے گا یہ کہنا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بات میں فالو اپ نہیں ہو سکتا بیک اپ نہیں ہے بالکل غلط ہے میں نے وہ دیکھی ہے مشین اس میں سے پیپر نکلتا ہے آپ اس پہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے آپ اس کو جاگے بھلے آپ اور آپ نے کچھ کرنا اس پہ سٹیمپ بھی لگو آ لیں اپنا ارشاد عارف صاحب یہ اگر بیٹھ کے بات کریں جو مشین میں سے پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے ساتھ سٹیمپ اور پیڈ رکھنے سے سٹیمپ بھی لگو آ لیں یہ آپ کی تجریف بڑی اچھی ہے جل سب یہ بتا دیں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن جو ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ تو یہ آ رہا ہے کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا ابھی تک تو تاثر یہ جل سب یہ بتا دیں آپ بڑے اعترام کے ساتھ الیکشن کمیشن کو مخاطب کر رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ جب دس کا الیکشن ہوئے تو سینئر وزراء کی جانب سے جو انہوں نے ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کی اور الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا کیا اب جو خلیص تھی حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان وہ دور ہو چکی ہے اور پی ٹی آئے یا حکومت الیکشن کمیشن کے مستعفی ہونے کے مطالبے سے دستبردار ہو چکی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھئے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنی جو ان کی پبلک ہوتی ہے ان کا جو ریسپانس ہوتا ہے اس کے اوپر بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور جو ڈے ٹو ڈے ہیپننگ ہوتے ہیں ان پر ان کے بہت سارے ری ایکشن آنے ہوتے ہیں بڑی فلوٹ سیچویشن ہوتے ہیں لیکن جو بھی ہو ایک آئینی ادارہ جو ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کو کبھی بھی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے وہاں سے کہ کسی ایک پارٹی کا جو مطمئے نظر ہے اس کو وہاں پر وہ بلے پی ٹی آئی کا ہو بلے پیپرز پارٹی کا اب مجھے ایک بات بتائیے انشاءد عارف صاحب سارے لوگوں نے کیونکہ مشین دیکھی نہیں اور اس میں کوئی بتمیزی بلی بات نہیں ہو رہی کہ مشین نہیں دیکھی تو وہ ابھی تک نہیں سمجھ با رہے کہ وہ مشین کیا ہے انشاءد صاحب آپ کے لیے میں بتا دوں کہ جو شخص گھر میں پڑا ہوا پی ٹی سی ایل کے فون سے نمبر ڈائل کر سکتا ہے وہ بڑے آرام سے اس پر ووٹ ڈال سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایسے ہی بٹن لگے ہوئے ہیں کوئی ٹیک سکرین نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ایسی ایسا اس کے اندر کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے اس کے اندر ایک طرف نام لکھیں اور ان کے سامنے دبانے والا بٹن ہے اور وہ بڑے سائز کا بٹن ہوگا جو آپ اس پر انگلی رکھیں گے تو وہ دب جائے گا آپ اس کے کلرز ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں ارشاد عارف صاحب اگر آپ چاہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے کلرز آپ ڈیفرنٹ ساتھ تو رنگ ہوتے ہیں پھر کلرز مکس کر کے اور بھی رنگ بن جاتے ہیں تو آپ پندرہ بیس بٹن جتنے ان کے ڈیفرنٹ رنگ رکھ لیں آگے جو امیدوار کا نام ہو وہ بھی اسی رنگ میں لکھا ہو اور بٹن بھی اسی رنگ میں ہو بہت سوال تو ایس اٹیز ہے گاؤں کے لوگ ہم گاؤں میں رہنے والے ہیں گاؤں کے لوگ جو ہیں نا ان کو اگر آپ بتائیں گے کہ آپ نے ہرا بٹن دبانا ہے ہمارا ووٹ ہرے بٹن پہ تو سارے جنہوں نے اس کو ووٹ دینا ہے وہ ہرا بٹن نہیں دبا کے آئے گا اچھا پھر گاؤں میں جو بابے اور ہماری امائیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے ہم بھی بچپن میں جا کے ڈالتے رہے ہیں وہ کیونکہ خود ان کو یا تو نظر نہیں آ رہا ہوتا یا پتہ نہیں چل رہا تھا تو وہ آپ کو کہتے ہیں میں نے فلان کو ووٹ دینا ہے اس کو ڈالیں لیکن وہ اتنے سادہ بھی نہیں ہوتے جب آپ مہر لگا کے باہر آتے تو باہر بھی ایک بندے کچھ ایک کراتے ہیں گل صاحب سوال تو یہ نہیں تھا گل صاحب سوال تو یہ تھا کہ کیا حکومت نے جو مطالبہ کیا تھا الیکشن کمیشن سے مصطافی ہونے کا کیا اب اس سے دستبردار ہو چکی ہے دیکھئے وہ سوال کا میں نے آپ کو جواب دے دیا لیکن آپ کو بھی اس میں تھوڑی مچورٹی دکھانے چاہیے جو سوال کا میں نے جس طرح سے جواب دیا بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں ان کے ایسے ہی جواب دیے جاتے ہیں موسم بہت اچھا ہے شاہ صاحب کے ساتھ آپ پروگرام کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ سوال کیا تو آپ کو اس کا جواب میں نے دے دیا ہے لیکن آپ کو اگر اس کا ترکی بہ ترکی سوال کا جواب چاہیے تو آپ کو کسی اور گیسٹ کو بلانا چاہیے جو آپ کی فریکوینسی پہ کھیلیں آپ الیکشن کمیشنر آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ کسی اور انوارمنٹ میں بات تھی ہے کسی اور انوارمنٹ میں بات تھی ہے